بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت معروف واقعہ ہے امام فہر الدین راضی باردہ کفیت تھی کہ شیطان کو اپنے قریب دیکھا اس نے آپ سے پوچھا پوری زندگی مناظرے کرتے رہے ہو اچھا یہ تو بتاؤ تم اللہ کو کس بنیاد پر مانتے ہو آپ نے دلیل دی تو شیطان دلائل سے اسے رد کر لیا انہوں نے دوسری دلیل دی تو اس پر بھی شیطان نے لا جواب کر لیا وہ دلائل دیتے جاتے اور شیطان ایک ایک کر کے انہیں مسترد کرتا جاتا یہاں تک کہ آپ بے وس نظر آنے لگے شیطان ان کی اس حل کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اسی اثنہ ایک آواز گھنجی راضی یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں یہ سنتے ہی شیطان وہاں سے بھاگ رہا وقت اندازہ اپنے مرید کی یوں رہنمائی کرنے والے حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ تھے جو اس وقت دو دراز مقام پر وضوح فرما رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئر سے شیطان کا وار نقام بنا لیا آپ کا نام احمد بن عمر بن محمد ہے ہیوہ یا ہیوہ عزبکستان کے ایک دنی گھران پانچ سو چالیس بھی گیرل سو پینٹالیس بیدا ہوئے ابتدائی دال والے سے حاصل پھر ہرمین شریفین بغداد ہمدان اسکندریا تبریس بہت سے علاقوں کا سفر کر علمی پیاس بجائی اس دوران نامور علماء اور عالی سنت رکھنے والوں سے اجازت حدیث لی اسی طرح تفسیر فقہ علم القلام میں بھی بہت نام کمائیا آپ کا شافی مکتبہ فقر سے تعلق تھا زمانہ تعلقی ناظروں کا بہت شوق تھا اور اپنی علم قابلی کے باعث محالفین کو لمحوں میں زیر کر لیتے اسی لئے تعامل قبرہ کے لقب سے پکارے جانے لگے یعنی بڑی اور غالب آنے والی قوت بعد دانگیے لفظ صرف قبرہ تک محدود ہو گیا نجم و دین دین کا استارہ سیم تلے کہا جاتا ہے کہ یہ لقب انہیں بغداد کے صوفی بذرک شیخ عبرہ ہی عطا گیا تھا اسی طرح ایک خواہ کی بنیاد پر آپ کو ابو جناب بھی کہا جاتا تھا نی صوفیہ شیخ ولی تراش کے لقب سے معروف تھے کہ ایک خاص کیفیت میں اس پر نظر پڑتی وہ روحانی بلندی حاصل کر لیتا چونکہ آپ بڑے عالمی دین تھے اس لئے کوئی صوفی بذرک نظروں میں ججتا ہی نہیں تھا کہ سب کو مقصود علمی پیمانے پر جانتے تھے ایک بار ہورستان مجودہ زاہدان ایران گئے تو بیمار پڑ گئے کسی کو کہا کہ کیا یہاں کوئی ایک ایسر مسلمان جو موج مسافر کو جگہ دے تا کہ چند روز آرام کر سکو اس نے آپ کو شیخ اسماعیل کسرا کے ہنگاہ کا پتہ دیا وہاں گیز و رہائش کا انتظام کا دیا گیا مگر بیماری پڑتی ہی گئی فرماتے ہیں مجھے بیماری سے زیادہ سماع کی مجالت سے رنج ہوتا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا مگر بیماری کی وجہ سے وہاں کہیں سے اور جان کی حیمت بھی نہ تھی ایک روز شیخ اسماعیل نے سماع کے دوران آپ کو اپنی بھگل میں لے گیا اور اسی کیف و مستی کی حال میں چند چکر دے کر ایک دیوار کے سہارے بٹھا دیا کچھ دیر بعد دیکھا تو صحت مند ہو چکے تھے اس وقت کے بعد آپ ان وزروں کے معتقید ہو گئی اور ان کی ہاتھ پر بیٹھ کر راہ طریقہ پر سفر شروع کر دیا کچھ عرصے بعد ایک رات حیال آیا کہ میرا ظاہری علم اپنے مرشت شد سے زیادہ ہے صبح ہوئی تو شیخ اسماعیل نے آپ کو بلوا کر کہا تمہیں شیخ عمار یاسر کی حضورت پر جانا چاہئے شیخ عمار یاسر کا بدلیس ترکی سے تعلق تھا علم اسلام کی عظیم درسگا مرسل نظام درسگا اور صحیح وردی کے رہنما حضرت ابو نجیب صحیح وردی کے خلیفہ تھے علم دین ہونے کے ساتھ صاحب کشف و کرام بھی تھے اب وہاں پہنچے اور ایک مدد تک ان کی صحفت سے فیضیاب ہوتے رہے مگر وہاں بھی ایک رات پہلے جیسا حیال آیا کہ میں ظاہری علم میں شیخ عمار سے بڑھ کر ہوں صبح ہو شیخ صاحب نے بلا کہا اٹھو اور مصر ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ شیخ روز بھی ہان تھوڑے سے پانی سے وضو کر رہے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ شیخ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس قدر تھوڑے پانی سے وضو کرنا درست نہیں تو پھر ایسا شخص روحانی بزرگ کیسے ہو سکتا ہے شیخ پکڑ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے آگ کے راستے میں ایک ٹیلہ ہے جس پر ایک شخص بیٹھا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں پھر مجھے پکڑ لیا گیا اور کھینچنے لگے کہا اہل حق سے انکار نہ کرنا جب ہوش آیا تو دیکھا شیخ نماز کا سلام پھر چکے تھے میں آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں گر پڑھا شیخ نے پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے اس کے بعد میرا ذہن سے علمی برطری کی بیماری جاتی رہی شاہے کے ضرور میں آپ کا قول ہے کہ میں نے علمی طریقت روز بی حان عش قاضی امام سے علم و خلوت عمار یاسر سے خرقہ اسماعیل کسرہ سے اور نظر بابا فراج تبریزی سے حاصل کی مرشد شیخ عمار یاسر نے آپ کو دوت اور سلحہی سرگرمیوں کے لیے اور گنج جانے کی ہدایت سرمائی یہ شہر ان دنوں خوارزم حکومت کا پائی تک ترک مانکستان کے شمال مغرب میں اس شہر کو اولڈ ارگنج کہتے ہیں سونوی صدی میں آمو دریا کے رخ بدلنے سے یہ شہر برباد ہو گیا تھا اس کے خندرات کو یونیسکو نے تاریخی ورثہ گرار دیا ہے اسی سے ملتے جلتے نام کا ایک شہر ارگنج اس برکستان میں ہے جو روسیوں نے انیس سدی کے وسط میں بسایا تھا یہ تفصیل اس لیے بتانا ضروری تھی کہ تاگہ ناموں کی مماسل سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے برحر آم نے وہاں دلتو تدریس کے ساتھ ذکر و فکر کی حلقے بھی کارم کی جن سے ہزار افراد نے دلوں کو روشن کیا نیز آپ کی تعلیمات نے اعلیٰ حکومتی حلقوں کو بھی متاثر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ علاقے میں ایک مرکز کی حصیت احتیار کر گئے ہر طرف سے تارتاریوں کی غلغار کی اطلاعات آ رہی تھی اور سلطنت حوارزم بھی ان کے نشانے پہ تھی ایک روز آپ نے مردین سے فرمایا مشرق سے ایک ایسا فتنہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے نہیں دیکھا مردین نے ارز کیا آپ دربعہ فرمائیں وہ مصیبہ ٹل جائے آپ نے جواب دیا یہ قضائے مبرم یعنی ہتمی اور قطی فیصلہ ہے دعا سے نہیں ٹل سکتی البتہ تم میں سے جو محفوظ علاقوں کی طرف جانا چاہے چلا جائے مردین نے درہاز کی حالہ گھوڑے موجود ہیں آپ بھی محفوظ علاقے کی طرف تشریف لے جائیں فرمایا نہیں ہمارے لئے بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جب چنگیز ہاں کے بیٹوں نے اور گنج کا محاصرہ کر لیا تو انہیں آپ کے مقام و مرتبے کا بتایا گیا جس پر انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے فوراں شہر سے نکل جائیں کہ بہت تباہی ہوگی شیخ نجم الدین کبرا نے نہای دلیلی سے جواب دیا اس شہر میں میرے مریدین رہتے ہیں انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو اللہ تعالی کو کیا مو دکھاؤں گا اس پر آپ کو پہلے دس پھر ایک سو افراد کو ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں جب تارتاری شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے اپنا حرکہ پہنا اور کفار سے لٹے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے یہ دس جمادی لول 618 ہجری دو جولائی 1221 کا واقعہ ہے روایت ہے کہ شہادت کے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تارتاری سپاہی کے بال آگئے جو دس سپاہی بھی نہ چھڑا سکے بلا ہر بال کٹے بڑے اور گانج ترک مانستان میں آپ کا مزار مر جائے خلائق ہے حضرت نجم الدین کبرہ عالم دین اور صاحب کمال صوفی درگ ہونے کے ساتھ بلند پائی مصنف بھی تھے آپ کی بہت سی کتب آج بھی شائع کی علم اور راہ حق تاریبین کو رہنمائی فرام کر رہی ہیں بلحصوص رسالہ فیل تاریخ اللہ کو جو اصول الاشرہ کے نام سے بھی معروف ہے ستصوف کے بنیادی ماخذ کا درجہ حاصل ہے دیگر کتبیں مناظر ساہری فتح الجمال نحج ساکی دیوان شیئ الخائف الحائم اللہ ماتل آر عدیت طالبین اور اس کے علاوہ دیگر کتب مشہور ہیں ان میں سے کئی ایک ادود راجب بھی شائع ہو چکے ہیں آپ نے اپنے مختصر سالے میں جامیت کے ساتھ سالکین طریقت کے لیے دس رہنمہ اصول بیان فرمائے ہیں جنہیں آپ کا نظریہ تصفح بھی کرا دیا جا سکتا ہے نمبر ایک توبہ سالک سب سے پہلے اپنی گناہوں سے توبہ کرے اور یہ اہد کرے کہ باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق بسر کرے گا نمبر دو زہد پھر خواہ شاعت نفسانی اور ضروریات کو ایک خد میں رکھے تاکہ ان کی تکمیل کے لئے زیادہ معاشی جدو جہد نہ کرنی پڑے نمبر پانچ عزل شینی عوام سے بہت زیادہ گھول مل کر نہ رہا جائے کہ وقت ضائع ہو نمبر چھے سلسل ذکر اپنے دن رات کا بیشتر حیثہ یاد الہی میں گزار جائے نمبر ساتھ توجہ اللہ تمام کاموں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ رکھی جائے کہ کہیں اس کے کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی نمبر آٹھ صبر نفس کی مخالفت کے نتیجے میں یا مختلف معاملات میں کوئی تعلیم پہنچے تو اس پر گو کہ شیخ نجم الدین کبرہ نے سہوردی سلسلے کے مشاہد سے فیض اصل کیا اور وہی آپ کے پیری خرقہ بھی ہیں تاہم آپ کی کدعور شخصیت سے ایک نئے سلسلے سلسلے قبولیہ کا آغاز ہوا ایک زمانے میں اس نے بہت ترقی کی مگر بعد یہ دیگر سلسل میں زم ہوتا جلا گیا اور اب بہت کم ایسے مشاہد ہیں جو کبولیہ سلسلے کی نمائندگی کرتے ہوں شیخ مجدد الدین بغدادی شیخ ساتھو دین حموی شیخ بغاو دین والد مولانا جلال الدین رومی کے والد بغیرہ آپ کے خلافہ میں شامل تھے جب کے صدروں دین کونوی اور خواجہ مائنوں دین چشتی بھی آپ کی صحفت میں رہے حضرت مجدد الف ثانی کو بھی اسی سلسلے کی نسبت حاصل تھی یہاں برے سغیر میں سید علی حمدانی شیخ شرف دین جاہیہ منیری اور سید عشر جہانگیر سیمانوین کے ذریعے سلسل سلسل